اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کی لائیوں کراچی کی مشہور اور بہت بہترین سی سپیشل سی ریسپی کتوا کلیجی کی جو کہ فرائے کلیجی ہے اور بہت ہی مزیدار بننے والی ہے آپ اس کو سنڈے برنج کے طور پر بنائیں اور ناشتے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ سردیاں ہیں آج کل تو اس کو پراتے کے ساتھ یا رات کے بچے ونام نوٹی کے ساتھ دکھائیں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے بننے میں چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کو جلدی سے اور بسم اللہ پڑتے ہیں اور اس کو بنانا شکر کرتے ہیں اس کے لئے یہ ہے میں نے ہاف کیجی مٹن کی کلیجی آپ چاہیں تو اس کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کلیجی میں میں نے ڈالا ہے ہاف کب دہی اور اس میں میں اب کچھ خوشک مسالے ڈالوں گی اس میں ڈالے گی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی پاورڈر ڈالی ہے اور ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے سوکھا دھنیا موٹا موٹا کھٹا ہوا یہ میرا ٹی سپون تھوڑا چھوٹا ہے لیکن آپ ایک ٹی سپون میں ڈالیے گا اس کے اندر اور ہاف ٹی سپون میں جائے گی کالی مرچوں کا پاورڈر ہاف ٹی سپون میں جائے گا لال مرچوں کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون میں جائے گا کٹیوی لال مرچیں اور ہاف ٹی سپون میں جائے گا گرم مسالہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا زیرا پورنر نمک میں اس میں ابھی نہیں ڈالوں گی بلکل لاسٹ میں ڈالیں گے جب بناتے وقت اور ایک ٹی سپون اس میں ڈائے جائے گا جنجر گارلک پیسٹ یعنی کیا تک لسن کے پیسٹ ان سب چیزوں کو میں نے ملا کر اچھا سا مکس کر لینا ہے اور اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھوں گی دو سے تین ہنٹے کے لیے فریج میں میں نے رکھ دیا تھا اور اس کو ڈھک کر کور کر دیے گا اس کلیجی میں میں نے تھوڑا سا ہل دی ایک ٹی سپون لیمون اور لسن ڈال کر اچھا سا پانی کے ساتھ دھو لیا تھا اور تاکہ اس کا اچھا سا خون نکل جائے اور یہ بلکل بھاری بھاری نہ بنے تو آپ بھی ہمیشہ ایسی طریقے سے دھویں تو آپ کی کلیجی میں سے ایک تو سمیل نہیں آئے گی اور اوپر سے یہ بھاری نہیں لگے گی بہت ہی ہلکی لائٹ اور سوفٹ بنے گی تو جن کو بھی شکایت ہے کہ ہماری کلیجی سوفٹ نہیں بنتی اور ہارڈ ہو جاتی ہے پکنے کے بعد تو آج میں آپ کو ایک تو ایسی ٹرکس بتاؤں گی جس سے آپ کی کلیجی بہت ہی سوفٹ بنے گی اس کے لیے لیے میں نے تاوے پہ بناوں گی کیونکہ یہ توا کلیجی ہے تو تاوے پر ہی بننا اچھا لگے گی اس میں میں نے ڈالیں ہیں پہنچ سے چھے ٹیبل سپون میں نے اوائل لیا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون میں نے جنجر گارلک پیسٹ کو ہلکا سا سوتے کروں گی جیسی ہمارا دیکلسن تھوہر سا براؤن ہوگا اس میں میں نے ایک ہری مرچ تقریباً اس کو باریک سلائس کر کے موٹی والی ڈال دی ہے اور یہ موٹی والی ہری مرچ ہے باریک نہیں ڈال لیے گا اس سے زیادہ مرچ تیز ہو جائے گی اگر آپ کو پسند ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ان دوروں چیزوں کو میں اچھا سا سوتے کر لوں گی اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں جو ہم نے کلی جی کو میرینیٹ کر کے رکھا باتا وہ اس میں شامل کر دیں گی اور اس کو میں چار سے پانچ مٹ اچھا سا تیز آگ پر فرائے کروں گی یہ سارا پروسس تیز آگ پر ہوگا اور ایسی کھلے میں ہوگا اس کے اوپر ڈھک کر نہیں ڈھکنا ہمیشہ آپ یاد رکھئے گا کلی جی کو کبھی ڈھک کر نہیں پکائے گا اس سے بھی گلے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں جو میں نے نمک نہیں ڈالا اب میں بلکل لاس میں نمک ڈالوں گی اس سے بھی کلی جی ہماری بہت ہی اچھی اور گلی سوفٹ بن کر تیار ہوگی تو اس کو میں تیز آگ پر چار سے پانچ مٹ اچھا سا فرائے کرنا ہے تیل اور دیکھ لسن کے ساتھ کلی جی ہماری اچھی سا فرائے ہو چکی اب اس میں میں ڈالوں گی کچھ کچھ مسالے ہاف ٹی سپون میں اس میں کٹا ہوا سوکھا دھنیا ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں میں ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مرچ اور ون فور ٹی سپون میں ڈالوں گی اس میں کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون میں میں نے لیا ہے سوکھی کسوری میتھی کو ہلکا سا ہاتھوں سے کرش کر کے اوپا ڈال دیں اس سے بہت تیسٹ اور فلیور انہینس ہوگا تو یہ آپ ضرور ڈالیے گا ہاف ٹی سپون میں سے میں نے لیا ہے سفید زیرا اس کو بھی ہلکا سا ہاتھ سے کرش کر کے موٹا موٹا ڈال دیں گا ان سب چیزوں کو ڈال کر اچھا سا فرائے کرنا ہے یہ فرائے کرتے کرتے ہی ہماری کلیجی بہت ہی اچھی سی گل جائے گی اور سوفٹ ہو جائے گی بلکل لاسٹ میں میں اس میں نمک ڈالوں گی نمک آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر لیے گا تقریباً اس میں ون ٹی سپون ڈالا ہے اور ساتھ ہی اس میں جائے گا فریش ہر ادھنیاں باری باری کٹ کر ڈال دیے گا اور ادرک سے آپ اس کو گارنش کریں اور لاسٹ میں بلکل لیمن جیوز ڈالوں گی بہت اچھا سا فلیور دے گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور میری ویڈیوز کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو کیسے لگ رہے ہیں میری ریسپیز اللہ حافظ ربک سبسکرائب اور ازداد موسیقی